یہ کیا سٹیف جاب نے ایپل کے آئی فون آئی پیڈز خود بنائی تھے؟ جی نہیں جہاں پہ ایک عام انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ ہاو وہی ایک امیر سوچ کا آدمی اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ ہوں یعنی کہ وہ کون ہوگا جو میری لیے اس کام کو مجھ سے بہتر کر سکتا ہے آرثر بہت ہی غریب گر سے تھے اور کامیاب ہونے کا راستہ ڈونڈ رہے تھے اور جب وہ کالیج میں تھے تو انہوں نے کچھ امیر لوگوں کا انٹرویو لینے کے بارے میں سوچا یہ جاننے کے لیے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو ان لوگوں کو کامیاب بناتی ہے اور کئی سارے انٹرویوز کے بعد آرثر کو پتا چلا کہ ایک چیز جو میڈل کلاس اور امیر آدمی کو الگ کرتی ہے اور جو سب سے زیادہ میٹر بھی کرتی ہے وہ ہوتی ہے صرف اور صرف ان کی سوچ جیسے کہ میڈل کلاس والے لوگ صرف اور صرف پیسہ بچانے کے بارے میں سوچتے ہیں جبکہ ایک امیر سوچ والا انسان صرف اور صرف پیسہ کمانے کے بارے میں سوچتا ہے مجھے غلط مت سمجھنا پیسہ سیف کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن صرف سیونگ پر ہی حد سے زیادہ فوکس کرنا وہ غلط بات ہے امیر سوچ والا انسان اپنی زیادہ تر انرجی پیسہ کمانے میں لگاتا ہے وہ ڈسکاؤنڈ میں چیزیں خریدنے کے لیے اپنا قیمٹی ٹائم کبھی ویسٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے ٹائم کی ویلیو جانتے ہیں جس میں وہ آدھا گھنٹہ بھی کام کر لیں تو اتنے پیسے کمالیں کہ وہ سیم چیز بنا ڈسکاؤنڈ کے بھی فل پرائز دے کے خرید لیں کیونکہ وہ اس پچے ہوئے ٹائم سے کوئی نئی سکل سیکھ کے جس سے وہ پیسے کماتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں نالج اور سکل کے ذریعے گھر بیٹھے بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو اپنے پورے فوکس کے ساتھ اینڈ ٹک ضرور دیکھنا کیونکہ لاست میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ساری باتیں میں نے کون کون سی بک سے سیکھی ہیں امیر سوچ والا انسان اپنی سیکھی ہوئی چیزوں کو بہت تیزی سے ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور یہی سب سے بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے ایک کامیاب اور ناکام انسان میں جہاں ایک ناکام انسان اپنے کام کو پورفیکٹ کرنے میں لگا رہتا ہے وہی ایک امیر سوچ کا آدمی جیسے ہی کچھ نیا سیکھتا ہے پورا ہی اسے حقیقی دنیا میں اپلائی بھی کر دیتا ہے جیسے آتھر کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بلینئر دوست کے ساتھ ویڈیو کال پر تھا اور ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر ڈسکشن کر رہے تھے پر کیونکہ مجھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر تھوڑی اچھے سے نالیج تھی اسی لیے میں نے اپنے دوست کو کچھ ٹپس بتائیں جس سے وہ اپنی فیس بک ایڈ کو امپروف کر سکے پر جیسے ہی ہم دونوں کی ویڈیو کال ختم ہوئی تقریباً پائنٹس منٹ ہی ہوئے کہ مجھے ان کا کال آ گیا انہوں نے کہا کہ میں نے وہ ساری ٹپس اپلائی کر دی ہیں جو تم نے مجھے بتائی اس پہ آتھر کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا بلا ابھی سیکھی باتوں کو کوئی کیسے اتنی جلدی اپلائی کر سکتا ہے تب ہی آتھر نے سوچا کہ ہاں اتنی فاس ایگزیکیوشن کی وجہ سے وہ تب ہی آج بلینئر ہیں اسی لیے آتھر کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اتنا کوئی کیلئی ایکشن لو اور بعد میں ڈیسائیڈ کرو کہ وہ ایکشن صحیح ہے کہ نہیں اس سے آپ کے کام کرنے کی سپک بڑھے گی اور آپ جلدی سے آگے بھڑ پاؤگے مطلب کے فیل فاسٹ اچیو فاسٹ اور اسی سوچ کا یوس امیر لوگ بھی کرتے ہیں جیسا کہ ایک فیمیس بلینئر کہتے ہیں کہ میں صحیح ڈیسیجن لینے میں بلیف نہیں کرتا میں پہلے ڈیسیجن لیتا ہوں اور بعد میں اسے صحیح بناتا ہوں ایسا تصور کریں کہ آپ کے دماغ میں صبح واش روم یوس کرتے ہوئے ایک یونیک آئیڈیا آتا ہے جس سے بہت سارے لوگوں کی آپ مدد کر سکتے ہیں اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کو اپنے گول تک پہنچنے کے لیے کچھ سمپل سٹیپ لینے پڑیں گے اور پھر اچانک آپ رک جاتے ہو اور سوچنے لگ جاتے ہو کہ مجھے تو یہ کام آتا ہی نہیں مطلب بس آپ ہاؤ کے بارے میں سوچتے ہو جیسے کہ مجھے ایپ تو بنانی ہے لیکن کورڈنگ نہیں آتی مجھے یہ نہیں آتا مجھے وہ نہیں آتا ایسے ہی آپ بہانے بنانے لگ جاتے ہو ذرا سوچئے کیا سٹیف جاب نے ایپل کے آئی فون آئی پیڈز خود بنائی تھے جی نہیں جہاں پہ ایک عام انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ ہاؤ وہی ایک امیر سوچ کا آدمی اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ ہوں یعنی کہ وہ کون ہوگا جو میری لیے اس کام کو مجھ سے بہتر کر سکتا ہے اسی لیے اگر آپ کو ایک امیر انسان بننا ہے تو اپنے آپ سے پوچھو ہوں نہ کہ ہاؤ اسی طرح کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا کام انہیں امیر بناتا ہے جیسے کہ گولڈ کا بزنس امیر بناتا ہے یا شنگر کا بزنس امیر بناتا ہے یا کچھ بھی کیونکہ لوگ مانتے ہیں کہ ایسی کوئی تو خاص چیز ہوگی جو امیروں کو اور امیر بناتی ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ لوگ کبار بیچ کے بھی کروڑوں کماتے ہیں کیونکہ بات صرف کام کی نہیں ہوتی بلکہ مائنڈ سیٹ کی ہوتی ہے امیر لوگ بہت ہی جنونی ہوتے ہیں ان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں تب تک سوچتے ہیں جب تک ان کو اس مسئلے کا حل نہیں مل جاتا امیر لوگوں کو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اگر ان کو چائے پینی ہوتی ہے تو وہ چائے ہی پیتے ہیں صرف کل دکھنے کے لیے کولڈرنگ نہیں پیتے ان کا دماغ کسی بھی مسئلے کا حل دھوننے میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ وہ کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور یہی مائنڈ سیٹ ہی ان کی گروت کا ریزن ہوتا ہے اس لیے وہ اتنے امیر بنتے ہیں کیونکہ دنیا میں آپ ہزاروں طریقوں سے پیسے کما سکتے ہو پر اس کے لیے جو سب سے پہلی چیز آپ کو کرنی پڑے گی وہ ہوگی کہ لوگوں سے مقابلہ کرنے کی بجائے کریٹیو بنو کیونکہ بچپن سے ہی ہم کو دوسروں سے کمپیٹ کرنا سکھایا جاتا ہے پھر چاہے وہ اگزیم کے مارکس ہو یا کمپنی میں پرموشن جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری کریٹیو تھنکنگ ہی ختم ہو جاتی ہے اور ہم اپنے سامنے پڑے بہترین موقعوں کو نہیں دیکھ پاتے اس لیے ہمیشہ کریٹیو سوچو کسی سے کمپیٹ کرنے کا نہیں بلکہ کچھ کریٹ کرنے کا سوچو دوستو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو The Science of Getting Rich سے بتائی ہیں ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں